السلام علیکم ایفرمان ویلکم بیک ٹو این ادھر ویلوگ آج ہے جی سکس سپٹیمبر اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو یہ بنینزہ ست رنگی اور یہ دیرے ملکس اور یہ کیا ہے اس باکس میں یہ کیوں دکھا رہی ہوں تو چھ ستمبر کو ہوتی ہے میری برث دے آج ہے میری برث دے اور یہ کچھ مجھے گفٹس ملے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اچھا جی ابھی ابھی میں نے ویلوگ بنانا سٹارٹ کیا ہے کیونکہ پہلے میں بیزی تھی اور کام شام کر رہی تھی تو پھر ایک دم میرے ذہن میں آیا آج میری بردے بھی ہے اور میں آپ کے ساتھ اپنے گفٹ شیئر کروں جو جو مجھے چیزیں ملی ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں ڈریسز ٹھیک ہے جو کہ عورتوں کے موسٹ فیوریٹ چیز ہیں کپڑے ہمیشہ کپڑے ہی کپڑے بس آچھا جی یہ مجھے گفٹ ملا ہے میرے ہزبین کی طرف سے بڑا خوبصورت سا ڈریس ہے بنانزا ساترنگی کا ٹھیک ہے ٹو پیس ہے اس کا کلر مجھے بہت اچھا لگا تھا اور سٹیزڈ ہے اس طرح کا اور نہ سمر کلیکشن پہ سیل لگی ہوئی ہے تو آپ کو کافی اچھے کپڑے ڈسکاؤنٹ میں مل جاتے ہیں اس کی نیک دیکھیں نیک لائن کتنی خوبصورت بنی ہے بازو اس کے یہ آگے یہ آرگینزا ٹائپ کپڑا لگا ہوئی ہے ٹھیک ہے اس طرح کی سٹیچنگ ہمیں ٹیلر نہیں کر کے دے سکتے تو یہ جو کپڑے ہوتے ہیں نا برینڈز کے ان میں کچھ ایسی انہوں نے ڈیزائننگ کی ہوتی ہے جو درجیوں کو بتائیں نا تو ایک تو وہ پیسے بہت بنا دیتے ہیں اور اوپر سے ویسا ڈیزائن بنتا بھی نہیں ہے یہ اس کے چوک ہیں چھوٹے چوک ہیں اور چوکوں پہ یہ ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے لیس لگی ہوئی ہے اور اس دفعہ میرا دل کیا میں کوئی ڈارک کلر لوں تو میں نے یہ والا کلر لیا ہے جنڈا سا کلر ہے یہ اور اس کا ٹراؤزر جو ہے نا یہ ٹراؤزر ٹائپ نہیں ہے یہ شلوار ٹائپ ہے پتہ نہیں ہے کونسی شلوار اسے کہتے ہیں اس ٹائپ کے اس کے پانچے سلے میں ٹھیک ہے اور کافی کھلا کھلا ہے مجھے جو ہے نا فٹنگ والے کپڑے نہیں اچھے لگتے تو میں ذرا لوز لوز کپڑے پہنتی ہوں اور پہلے میرا سائز تھا سکسٹین اور اب مجھے آتا ہے فورٹین کیونکہ میں تھوڑی سی ڈائٹنگ شائٹنگ کر رہی ہوں ڈائٹنگ نہیں کر رہی ہے اصل میں ایکسرسائز کر رہی ہوں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کی اوریجنل پرائز یہ تھی سکسٹی فور ایٹی اور فورٹی پرسنٹ آف ہے ملا ہے تو وہ اب آپ خود ہی حساب لگا لیں یہ کتنے کا پڑا ہوگا میں سٹیج سوٹ ٹھیک ہے یہی ہم اگر سمر سیزن میں لیتے کیونکہ سمر آوٹ ہو رہے تو اب ہر برینڈز پہ سیل لگی ہوئی ہے تو یہ بیس ٹائم ہوتا ہے پرچیزنگ کرنے کا ٹھیک ہے جو سیل میں سے آپ لیتے ہو نا ڈریس اس میں کافی بچت ہو جاتی ہے اور کپڑا ان کا بہت اچھا ہوتا ہے کپڑے خراب نہیں ہوتے میں دوسرا دکھاتی ہوں اور یہ ہے توقل کا ٹھیک ہے یہ میری سسٹر نے جیسٹیج کروا کے یہ اس کی شلوار ہے اور جیسے شلوار کے ساتھ شورٹ شرٹس چلتی ہیں اور سیمپل میں زیادہ کوشش ہوتی ہے سیمپل کپڑے پہنوں اور یہ ہے جی اس کا گلہ سیمپل سا پائپنگ ہوئی ہوئی ہے اور بازو اس کے یہ ہے یہ بھی شورٹ شرٹ ہے اور ساتھ میں شلوار ہے تو وہ شلوار کے ساتھ اتنی لینٹھ کی شرٹ بڑی اچھی لگتی ہے یہ ہوگے میرے دو ڈریسز نیکسٹ جو ہے بچوں نے مجھے گفٹس کی ہیں یہ چوکلیٹس ڈری ملک اور اس کے اندر کیا ہے یہ میری سسٹر نے مجھے لاہور سے بیجا ہے ٹھیک ہے بس یہ میں جگہ دکھا دیتی ہوں کہاں سے آیا ہے یہ یہ لگتا ہے یہاں پہ ٹیپ لگی تھی یہ آیا ہے جی سمنہ آباد سے میں سسٹر رہتی ہیں سمنہ آباد میں اور میں گفٹس نکالتی ہوں ان کا یہ کیا ہے اس میں اچھا یہ اس ٹائپ کی میرے حال یہ وچ ہے پیکنگ ہوئی ہوئی ہے اس کی فل یہ جو بڑی خوبصورت سی وچ نہیں ملتی وال پہ لگانے والی اور ساتھ میں اس کے یہ کیا ہے اس میں چاہید اس کے وہ دو پنز وغیرہ ہیں اور یہ میرا خیال ہے اس کا یہ اس کو چپکانے کے لیے آئی تینک ٹیپ سی ہے ٹھیک ہے تو یہ جب میں لگاؤں گی نا وال پہ پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کچھ الفابیٹس لکھے ہوئے ہیں اس پہ لو نظر آ رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا نظر آ رہا ہے تو یہ ہے جھڑی وال فلوک ٹھیک ہے تو یہ ہمیں چاہیے اس کے لیے تھوڑی بڑی دیوار تو میں جب یہ لگاؤں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ساتھ ہی مجھے یہ ایک لیٹر بھی رسیب ہوا ہے جو میری چھوٹی بہن نے مجھے بیجا ہے تو تھوڑا سا میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتی ہوں دیر باجو I don't know where to being the where to being this letter it's as if I am feeling short of words to express myself so I guess I'll just start with a simple thank you thank you for always being there and inspiring me every step of my life for me you have don't many hats in addition to that of a sister a mother, father, best friend, teacher and much more thank you for being honest and even blunt when there was no other way there are your honest opinion that have saved from ending up me being bad person towards my many situations thank you for always looking out for me and being the pillar of my life from all the parenting part of also you have always been the version of our mummy classic combo of a best friend and mother although we have our disagreements and fights I know you have got my back and I hope you know I have yours too there are so many people who refrain from hurting me just because they know who is standing behind me Bajo you don't know the amount of good influence you have had on me and I can't thank you enough and please note that I am very proud to have you as my sister no one can ever fill in for you lastly I want to tell you that while we grow up our relationship will change in many ways however rest assured it will be one of the most important relationship of my life yours loving shark 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 thank you so much shark میں نے ناشتہ بنائے اور اس کے بعد سے اب بعد میں ہمارا پلان بنائے کھانا کھانے کا تو ابھی ہم تھوڑی دیر تک کھانا کھانے جائیں گے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تینکیو سو مچ ایوریون جن جن لوگوں نے مجھے وش کیا میری فرینڈز میری سکول فرینڈز ایون کے میری سکول فرینڈ آسیا اس نے مجھے وش کیا میری سسٹر ان لاؤ ہے میری سسٹر ہے میری چھوٹی بہن ہے اس نے مجھے وش کیا سب سے پیارا وش میری بھتیجی نے مجھے کیا رات کو تھوڑا ہی موشنل ہو گئی ہوں میں تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ ایوریون جن جن لوگوں نے بھی مجھے وش کیا جنہوں نے نہیں بھی کیا ان کا بھی شکریہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے رشتے اتنے اچھے تحفے دیئے اور ٹاپک کو کرتے ہیں تھوڑا سا چینج انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں ہم کھانا کھانے جائیں گے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اپنے ہزبین کا بھی تینکیو کروں گی جنہوں نے اتنا کچھ مجھے دیا تھینکیو سو مچ سبکا تھینکیو اور اور میری امی نے بھی مجھے وش کیا بھابی نے وش کیا بہنوں نے وش کیا نندوں نے وش کیا بھائیوں نے وش کیا باتیجی نے وش کیا فرنڈز نے وش کیا تو سبکا بہت بہت شکریہ تھینکیو سو مچ اور کہ سب اتنا پیار کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے اچھا جی ہم گئے تھے دینر کے لیے باہر اور جو لوگ فیصلہ باد میں رہتے ہیں انہیں آئیڈیا ہو گئی یہ کون سی جگہ ہے لیکن میں بتا دوں آپ سب کو یہ ہے فیصلہ باد میں کوہ نور سٹی یہاں پہ ساری کھانے پینے والی شاپس ہیں اور پہل ہمیں ڈیسائیڈ ہی نہیں ہو رہا تھا ہم نے کیا کھانا ہے اور پھر آہرکار پھر ہم گئر رینچرز پھر ہم نے سوچا کہ ہم ان کے برگر وغیرہ جو ہیں وہ ٹرائے کرتے ہیں تو یہاں پہ کافی زیادہ رشت تھا اور ہم لوگوں کو نیچے سٹنگ بھی نہیں ملی پھر ہم لوگ اوپر والے پورشن میں گئر ڈبل پورشن تھا ان کا اور سب سے پہلے ہم نے ان کا جو تینہ ڈیل والے برگرز وہ آرڈر کر لیے تھے اور لوکیشن کافی اچھی تھی اندر انٹیریئر بہت اچھا تھا بڑے اچھا ریسٹرین تھا اور یہ جو سٹیرز نظر آ رہی ہیں نا یہ بھی بڑی خوبصورت بنائی ہوئی تھی بلکل گیم ٹائپ لگ رہا تھا جس طرح گیمز میں بچے نہیں کھیلتے گیمز فائٹنگ والی اور یہ آئی ٹھنک یہ بھی ایک گیم کا ہی ہے سارا کانسپٹ تو سٹیرز سے اوپر گئے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمیں سٹنگ مل گئی تھی اوپر ویسے بھی فیملی ہال بنا ہوا تھا آرڈر ہم نے پہلے ہی دے دیا تھا اور پھر ہم لوگ اوپر آگے بیٹھ گئے ہم نے تقریباً ٹین ٹو ففٹین منٹس کے بعد ہمارا آرڈر آ گیا تھا اور کافی اچھا انوائرمنٹ تھا تو ان کا جو برگرز وغیرہ تھے مینیو میں اور پیزاز تھے لیکن ہم لوگوں نے برگر جو تھے گریلڈ برگر اس کا آرڈر کیا تھا اور بہت ہی اچھی پریزنٹیشن تھی جو ان کی پلیٹس تھی وہ بھی وڈن پلیٹس تھی اور اچھا ڈبل پیٹی برگر تھا مطلب کہ اس میں ڈبل پیٹی لگی ہوئی تھی اور کافی اچھا ڈیس تھا اور جو یہ ان کی ڈیل تھی ٹو پرسن کی وہ بہت ہی بیس تھی ٹھیک ہے زیادہ ایکسپینسیف بھی نہیں تھی لیکن اتنا بڑا برگر تھا کہ وہ ایک بندہ نہیں کھا سکتا کیونکہ اندر ڈبل پیٹیز لگی ہوئی تھی گریلڈ پیٹیز تھی اور ٹیس بہت اچھا تھا فرائز بہت اچھے تھے ڈرنک بہت اچھی تھی سروس بہت اچھی تھی سب کچھ بہت اچھا تھا اور پھر ہم لوگ تھک اور ہم آگے گھر باپس اور آج کا دن الحمدللہ بہت اچھا گزرا ہے اور امید ہے کہ آپ سب کا دن بھی بہت اچھا گزرا ہوگا اور اب مجھے اجازت دیں یہیں پہ کرتے ہیں آج کا ویلوگ اینڈ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں میری ویلوگنگ اچھی لگتی ہے میرا کام اچھا لگتا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں میں ملوں گے آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ کسی نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک لئے اللہ حافظ